بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی کے اس کمنگ یعنی عمران خان اس کمنگ عمران خان آرہے ہیں اور اس وقت خوف زدہ ہیں ڈر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا جو ہی عمران خان جیل سے باہر آئیں گے اب یہ باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو باخبر لوگ ہیں جو کیسز کو بھی کور کر رہے ہیں جو حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں اب پیمرہ کی طرف سے تو پابندی لگا دی گئی کہ جی عدالت میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ بتا نہیں سکتے صرف حکم نامہ بتا سکتے ہیں تو اب یہ لوگ سوشل میڈیا کا سہارا لے کر ایک ایک بات بتا رہے ہیں کیوں کہا جا رہا ہے آئی کے اس کمنگ عمران خان آرہا ہے اور یہ بڑا مشہور جملہ ہوا بلکہ یوں کہیں کہ زبر المس بن گیا محاورہ بن گیا کیونکہ گیم آف تھرونز دنیا کی سب سے زیادہ کامیاب سیریز جب آئی تو اس میں تھا ونٹر اس کمنگ یہ ایک جملہ وہاں سے نکلا تو اب کہنے جی عمران خان اس کمیں اور کیسز تھے آج جناب تین تین ایک تو کیس ہی خارج کر دیا گیا جو سب سے خطرناک کیس تھا آرٹیکل سکس کا غداری کا بغاوت کا آئین شکنی کا مقدمہ جس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور وہ کیس اڑایا ہے بلوچستان ہائی کورٹ نے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس بھی اس منچ میں شامل تھے یہ کیس بھی عجیب و غریب کیس تھا اس لیے کہ اس میں کہا گیا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے اسمنیہ تحلیل کرنے کا کہہ کر آئین سے بغاوت غداری کی ہے آئین شکنی کی ہے اس لیے ان کے خلاف یہ کیس بنتا ہے اور اس میں جو درخواست گزار وکیل تھے وہ چونکہ قتل ہو گئے تھے تو اس کے بعد ایک نئے وکیل صاحب اس کی پیروی کر رہے تھے عمران خان صاحب کے خلاف اور جو وکیل صاحب قتل ہوئے تھے ان کا مقدمہ بھی قتل کا مقدمہ بھی اس کی ایف آئی آر میں عمران خان صاحب کو نامزت کر دیا گیا تھا اب اندازہ لگائیے ایک تو یہ معاملہ ہو گیا تھا اور وہ وکیل صاحب تھے مقتول عبدالرزاق شہر صاحب انہوں نے پہلے درخواست دائر کی تھی اب اس کیس کی پیروی کر رہے تھے اماناللہ کنرانی صاحب یہ بھی ایڈوکیٹ ہیں اور معاملہ تھا بلوچسنا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس ہاشم کاکڑ اور جسٹس شوکت رخشانی پر مشتمل دو نکنی بینچ کے سامنے اور انہوں نے اس کی سماعت کی تو یہ تو جناب درخواست جو ہے یہ خارج ہو گئی ہے لہٰذا آرٹیکل سکس والا معاملہ تو گیا اور میں نے کوئی بتایا کہ وکیل کا قتل اس کا مقدمہ میں بھی عمران خان نامزت زلشہ میں بھی جناب عمران خان نظام نامزت ایسے سے کیسز میں ہیں کہ سر پیر نہیں اور بڑے دنوں کے بعد یا کافی وقت کے بعد اس ایف آئی آر میں کہا گیا کہ بیٹے نے نام ڈلوا دیا جی ایڈوکیٹ قتل ہوئے حالانکہ خاندانی دشمنی چل رہی تھی اس کا تھا سب کو پتا تھا سب وہاں پر لوگوں کو پتا تھا لیکن عمران خان کا نام ڈلوا دیا گیا تھا اس کیس میں بھی تو یعنی یہ ایک ایسا کیس بن گیا جس میں دو طرح سے عمران خان سب کے خلاف بہت ہی سخت طرح سے آگے بڑھنے کا امکان تھا تو وہ معاملہ تو ایسے لگتا ہے کہ بلکل ہی ختم ہو گیا اور اب چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے خلاف بھی لگتا ہے کہ اب اتحادی حکومت جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی کہ انہوں نے کس طرح سے یہ آرٹیکل سکس کا معاملہ جائے ختم کر دیا یہ تو بڑی خواہش تھی مگر دو اور مقدمات ہیں سائفر کا جو صفر ہو گیا ہے اور اس حوالے سے جناب 28 مئی اب فائنل ڈیٹ آگئی ہے 28 مئی کو فیصلہ آ جائے گا فیصلہ سنایا بھی جا سکتا ہے کیس مکمل ہو جائے گا اور اس میں جناب چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب اور جسٹس گل حسن اور انگزیب یہ دونوں اس کیس کی سماعت کر رہے تھے پھر تیسرا کیس جناب عددت والا معاملہ ہے اس میں بھی بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوئی ہے اب دونوں کیسز میں یعنی سائفر والا ہو یا عددت کا معاملہ اس میں جو مین وکیل تھے وہ ہی نہیں آ رہے تھے اور عددت والے معاملے میں تو اتنی عجیب صورتحال ہوئی کہ ایک بجے تک جو کاروائی ہے اس کو ملتوی کیا گیا کہ جی پروسیکیٹر جو ہیں رزوان عباسی یا وکیل کہنا چاہیے پروسیکیٹر دیکھ اور صاحب تھے اس کی بھی بڑی عجیب کہانی ہے رزوان عباسی بڑے مہنگے وکیلی سمجھ جاتے ہیں اور سپریم کورٹ میں جب گئے تھے وہاں بھی بڑی رسوائی ان کو ملی تھی اب ہوا یہ کہ رزوان عباسی صاحب عددت کیس میں وکیل تھے خاور مانکہ کے اور وہ موجود ہی نہیں تھے جی وہ بیرون ملک ہیں پھر تاریخ دے دیں تاریخ دے دیں پہلے بھی کبھی طبیعت خراب ہو رہی ہے کبھی سات عدالت میں بیٹھے آنی رہے اب ملک سے ہی چلے گئے تھے تو یہ کیس ایسا ہے کہ ان کو بھی پتہ لگ گیا کیس فارغ ہو رہا ہے اور پھر اس میں جس طرح دلائل دیئے عمران خان صاحب کے وکیل نے اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو خاور مانکہ ہیں پہلے گرفتار ہوتے ہیں کیس ان کے خلاب بنتا ہے اور اس کے بعد آ کر یہ وہی کیس آگے چلاتے ہیں جو ایک ایسے ہی ایک عام شہری نے داخل کر دیا عددت میں نکاح کا کیس جو کہ کوئی عام شہری نہیں داخل کر سکتا اچھا وہ ہو گیا تو خاور مانکہ سب آتے ہیں وہ کیس واپس لیا جاتا ہے اور فوراں ہی خاور مانکہ اسی طرح سیم کیس فائل کرتے ہیں اور وکیل بھی رضوان عباسی ایک عام آدمی جس کو کوئی جانتا نہیں وہ آتا ہے کہ عمران خان نے عددت میں نکاح کیا ہے مشرب بی بی سے تو ان کے خلاب مقدمہ بنتا ہے جب قانونی اجازت نہیں دیتا کہ بھئی ایک عام آدمی اٹھ کر جس کا کوئی لینا دینا نہیں خاندان کا وہ آ کر کر رہا ہے تو پھر خاور مانکہ صاحب پر مقدمہ بنتا ہے وہ پھر پتہ لگتا ہے جی اس کے بعد آئے ہیں اور پہلے کیس واپس لیا گیا وکیل وہی رہتا وکیل ہی مدلتا اور خاور مانکہ صاحب کی انٹری ہوتی ہے اب اس میں جناب انہوں نے درائل دیئے کہ اتنے سال پانچ سال گیارہ مہینے سوتے رہے پہلے تو بڑی تعریفیں کرتے تھے خاور مانکہ صاحب کہ جی میری اہلیہ جو ہے سابق اہلیہ اس سے نیک پاک باز کوئی بھی نہیں اس طرح کی باتیں اور سب کچھ اور پھر جس طرح کے الزامات لگائے گئے وہ بیچ میں ملازم کو لے کر آئے ان کی بیٹیوں کے حوالے سے دو ویڈیوز آئیں تھیں انہوں نے کہا کہ ہماری ماں بڑی پاک باز عورت ہے پھر انہوں نے بھی گوائیاں دیں اور یہ گوائیاں وہ عدالت میں لانا چاہتے تھے لیکن اس کا موقع نہیں ملا اور پھر جس طرح سے یہ سارا کیس چلایا گیا اب یہ اپیل سٹیج پر ایڈیشنل سیشن جج کی شارخ انجمند کی عدالت میں تھا اور اس میں پھر کوشش ہو رہی تھی کہ کسی طرح سے اس میں اور زیادہ وقت لے لیا جائے اور جناب آگے وہ آئیں گے تو پھر کر لیں گے تو اس کا موقع نہیں ملا اور جو پروسیکیوٹر تھا اس کا سنی ہے بڑی زبردست کہانی ہے پروسیکیوٹر تھا کیس جو ہے یہ بنتا ہی نہیں یہاں پر اسلامباد میں تو اس پر کیا ہوا کہ اس کو بدل دیا گیا سرکار نے فوری طور پر اس کو بدل دیا اور ایک نیا بندہ آیا اور وہ تو ایسے لڑنا تھا کہ معاشرہ تباہ ہو گیا فلان ہو گیا یہ ہے وہ ہے یعنی پہلا سرکاری وقیل اس کو تو یہ سزاد دیگی کہ اس نے سچ بول دیا کہ کیس ہی نہیں بنتا اس کے بعد اس کو بدلا گیا سرکاری وقیل اور آیا اور اسی طرح سے جناب جو رزوان باسی تھے وہ بھی نہیں پیش ہو رہے تھے تو دوسری طرف جناب جس طرح سے کیس چلانے کوشش ہوئی اس میں نظر آیا کہ کیس فارغ ہو گیا ہے اور اب صرف بدنامی مقدر ہے خوابر مانیسکہ صاحب کی اور کیا انہوں نے حاصل کیا اب جناب اس کا فیصلہ محفوظ کر کے انتیس مائی کو سنا دیا جائے گا انتیس مائی کو صرف چند دن باقی ہیں اور اٹھائیس مائی کو جو سائفر کیس ہے وہ صفر ہونے جا رہا ہے ان کی والدہ کی طبعی ٹھیک نہیں ہے ان کو انسلامات لا رہے ہیں تو کہہ دیا گیا تھا پھر آپ دلائل دیں انہوں نے دلائل دیتے دیتے ایڈمٹ کر لیا کہ ہنجی یہ ٹرائل فیر نہیں ہوا اور کہا کے یہ کریں کہ دوبارہ ٹرائل کرنے کیونکہ ٹرائل ہی ٹھیک نہیں ہوا اب آ کر کیوں انہوں نے کہا اس لیے کہ ان کو نظر آ گیا کہ یہ کیس فارغ ہونے جا رہا ہے سائفر کا تو انہوں نے کہا جی یہ دوبارہ ٹرائل کے لیے بھیج دیں اس میں غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ کیس ہی اڑا دیں ختم کر دیں آپ اس کو دوبارہ واپس بھیج دیں تو جج صاحب نے کہا کہ جی اب یہ کیسے اس ٹیج پر کیسے ہو سکتا ہے پھر یہ سوال اٹھے کہ جی یہ کیا تین ہفتے میں آپ نے جس میں سزائے موت ہو سکتی تھی میانگ گلسن اورگزم نے کہا جی میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں اتنے سال سے بقالت کریں کبھی یہ ہوا ہے کیسے کہ اس میں تین ہفتے کے اندر فیصلہ سنا دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ جی جلدی فیصلہ سنانا جو ہے نا وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے لیٹ سنانے سے تو اس پر چیف جس سے سامر فاروق صاحب بھی مسکرا رہے تھے تو اس طرح سے جناب اس میں یہ پیشرفت ہوئی اور اس کے بعد اب یہ کہا گیا کہ بس اب مزید وقت نہیں ہوگا اور ساڑھے بارہ بجے اٹھائیس مئی کو اس کو ہم ختم کر لیں گے مکمل کر لیں گے سماعت کو تو اٹھائیس مئی جناب تاریخ آ گئی ہے سائفر کے صفر ہونے کی اور اس میں جس طرح سے نظر آیا بار بار سوال پوچھے گئے نہ سائفر دکھایا گیا ایڈمٹ کیا گیا کہ جو کچھ عمران خان نے کہا وہ سچ تھا پھر اس میں جو گواہان جس طرح سے سامنے لائے گئے وہ کس طرح فارغ ہوئے کہ کبھی کہا جارے جی آڈیو آئی تھی اس کا کیا ثبوت ہے پھر یہ کہ جی فلان کیمرامین ہے اس نے دیکھا عمران خان کو سائفر لہراتے ہوئے تو سارے گواہان جو ہے فارغ ہوتے نظر آئے تو اسی لیے کہا گیا کہ جی دوبارہ ٹرائل کراتے ہیں دوبارہ پیچھے لے جائیں یعنی ختم ہی نہ ہو پھر کچھ غلطی کریں گے پھر کہیں گے کہ جی نہیں دوبارہ کرا لیں تو عمران خان کسی طرح سے باہر نہ آ جائے کسی طرح ہم نے کیسز میں رکھنا ہے اور اب نئے کیس بنانے کی تیاری ہے اور اس میں کسی صافی کو بھی ڈالنے کوشش ہو رہی ہے تو ان کیسز کا جو بن گیا جو اتنا سوچ سمجھ کر اتنی بڑے عرصے میں بڑے بڑے وکیل کر کے بنائے گئے تھے بڑے مشور کر کے بنائے گئے تھے ان کا جو حال ہوا ہے تو اگلے جو کیس ہوں گے ان کا اس سے برحال ہوگا اس لیے ابھی تک نہیں بن پا رہے ہیں اور جو ہی جناب یہ سارے کیس نظر آ رہا ہے کہ اب فارغ ہو رہے ہیں تو پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ کور کرتے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں اس سے بہت پہلے ہی ہو جانا تھا لیکن بارحالہ اٹھائیس سائفر انتیس عدد کا کیس اور تیس کو تیس مئی کو تو عمران خان صاحب خود سپریم کورٹ میں پیش ہونا چاہتے ہیں نیب کیس کے معاملے میں نیب ترامین کیس کے معاملے میں تو یہ تینوں دن بڑے اہمیت اختیار کر گئے ہیں لیکن یہ تینوں عمران خان صاحب کے لیے خوشخبری نظر آ رہی ہیں کہ جو بڑی محنت کے ساتھ بڑی سوچ کے ساتھ بڑی پلاننگ کے ساتھ بند کمروں میں فیصلے کیے گئے تھے کیس بنائے گئے تھے وہ ایک ایک کر کے فارغ ہو گئے ہیں اور آج تو تین کیس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے آرٹیکل سکس کا بلوستان ہائی کورٹ سے سیشن کورٹ سے اب آگیا کہ فیصلہ محفوظ کر لے گا ورنہ اور آگے وہ چلانا چاہتے تھے اور پھر یہ آپ کہ یہ منگل تک اٹھائیس مئی تک آ جائے گا معاملہ ساڑھے بارہ بجے جناب دن یہ سٹارٹ ہوگا اور ایک ڈیڑھ گھنٹے میں اس کو ختم کر دیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ شورٹ ارڈر عمران خان صاحب کی کوئی زبانتگار رہائی وغیرہ اور اس طرح سے پہلے ہی آ جائے اور پھر اگر فیصلہ محفوظ بھی کیا جاتا ہے تو وہ بھی امید یہی کی جاری ہے کہ جلدی فیصلہ آ جائے گا تو یہ جو ساری پلاننگ تھی بڑی خطرناک پلاننگ کی گئی تھی کہ پتہ نہیں اس کو موت تک کی سزا دیں گے اس کو پریشر میں لائیں گے وہ سارے حربیں ناکام ہوئے ہیں پارٹی توڑنے کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کچھ فائدہ نہیں ہوا اور اب سب سوچنے ہیں کہ اچھا پھر دوبارہ کوئی پلان کریں کس طرح سے کریں کیا کریں لیکن اس میں دو سال میں جو ملک کا نقصان ہو گیا ہے اگر اس کو اور ڈریک کرنا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے لیکن فیوات چود نے کہا ہے کہ یہ جو شترنج ہے سیاست کی اس وقت اس بادشاہ عمران خان ہے اور وہ اس میں ہے اور اس کے بغیر جناب یہ سیاست کا جو بھی شترنج کا کھیل ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا تو وہی صورتحال نظر آ رہی ہے جتنا اس کو آپ باہر رکھنے کوشش کرتے ہیں وہ اتنا ابرتا ہے جتنا اس کو دبانے کوشش کرتے ہیں وہ اتنا طاقتور ہو کر سامنے آتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی نظر آ رہی ہے اس کو کیسے رکنا ہے کیونکہ حکومت کو پتا ہے کہ ہم تو ٹھہر ہی نہیں سکیں گے یہ واقعی ایک سنامی آئے گا کہ عمران خان رہا ہوگا اور پھر اس کے بعد جس طرح قوم نکلے گی سب لوگ نکلیں گے ان کو پتا ہے یہ تو کسی کو جلسے کی اجازت نہیں دے رہے ان کے باہر کسی کو کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہے اس کے کیسز کی رپورٹنگ اجازت نہیں دے رہے تو وہ آ جائے گا تو کیا ہوگا اس کی ایک تصویر اس کی ایک ویڈیو اس کی ایک بیان کی اجازت نہیں ہے تو وہ خود باہر آ گیا تو کیا ہوگا تو ان کو اسی لئے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کو دبا دو میڈیا کو دبا دو کسی طرح سے وہ باہر نہ آئے ان کو اپنی بقاہ کا یہ مسئلہ نظر آتا ہے کیونکہ جو لوگ اس وقت فیصلہ ساز ہیں اقتدار میں ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان سے تو معاملہ سنبھل نہیں رہے وہ گورنمنٹ چلا نہیں پا رہے چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی تو ان کو صرف یہ حل نظر آتا ہے کہ جی عمران خان کو دبا کے رکھو یہ نہ آ جائے تو شاید ہم اسی طرح سے معاملہ چلا لیں گے کیونکہ یہ باہر آ گیا تو پھر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا اللہ حافظ